بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ہماری کہانی مسیحیت سے اسلام کا سفر تیہ کرنے والی ایک بیٹش لڑکی کی ہے جو افانستان میں گریفتار ہوئی حقیقت میں مبنی یہ کہانی نہائید دلجزب ہے اسے آخر تک ضرور دیکھیں یوان ریڈلی برطانیہ کے ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں پیدا ہوئی وہیں پل ہی بڑھی اس کا گھرانہ مسیحی پروٹیسٹن تھا وہ بقائدگی سے چڑھ جاتے اور بائبل کا مطالعہ کرتے ریڈلی بڑھی ہوئی تو ٹاؤن کے ایک سنڈے سکول میں کچھ عرصہ ٹیچنگ کی اور پھر سٹینلی نیوز کے لیے ایڈورٹائزنگ کرنے لگی اور پھر سنڈے ایکسپریس کے لیے ریپورٹنگ کرنے لگی اور ترقی کی منظلیں تیہ کرتی ہوئی ایک نامور جنرلسٹ بن گئی اپنی اس جوب کے دوران اس نے دنیا میں ہونے والے بہت سے چھوٹے بڑے واقعات کا مشاہدہ کیا نائن الیون کے ہولناک واقعے کے بعد اس کو اخوانستان کی طرف جانے والے ایک گروپ کے لیے منتخب کیا گیا تاکہ وہاں پر ریپورٹنگ کر سکے اور اس نے ایز ای جنرلسٹ اس کو فوراں قبول کر لیا اور پھر اس کی زندگی میں ایک نہائیت اہم موڑ آتا ہے حقیقت میں مبدی کہانیاں آپ تک پہنچنے سے پہلے ریسرچ کے مراحل سے گزرتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر کریں وہ 26 سپٹیمبر کو پاکستان کی راستے ایک جنگ زدہ ملکیانی اخوانستان میں غیر قانونی طور پر داخل ہوئی اس نے برکہ پہنڈ رکھا تھا جس سے اس کا سارا جسم اور چہرہ ڈھمپا ہوا تھا تاکہ وہ پہچانی نہ جائے اس کو اب جلال آباد میں جو کہ اخوانستان کا ایک بڑا شہر تھا وہاں جانا تھا اور اس کے لئے وہ خجر پہ بیٹھی وہ اپنے گارز کے ہمراہ برکے میں لپٹی جلال آباد کی طرف روانہ ہو رہی تھی کہ اس کا راست فاش ہو گیا اس واقعے کے بارے میں ایک انٹریویو میں بتاتی ہے کہ میں تو صرف اپنی جوب کر رہی تھی اسی دوران ایک کیمرہ جو میں نے اپنے برکے کی تہوں میں چھپا رکھا تھا وہ فیصل کر تالبان کے ایک سپاہی کے بلکل سامنے جا گیرا وہ مزید بتاتی ہے کہ وہ سپاہی بہت غصے میں آ گیا کیونکہ وہاں پر کیمرہ لے جانے پر پابندی تھی اس نے مجھے خچر سے کھینچ کر اتارا اور کیمرہ بھی اپنے قبضے میں لے لیا پھر یوون ریڈی کو کابل کی ایک جیل میں بند کر دیا گیا وہاں اس کو جسمانی طور پر کوئی سزا نہیں دی گئی اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچائے گیا ان دنوں کو یاد کرتے ہوئے کہتی ہے ہر روز جب میں بیدار ہوتی تو سوچتی کیا آج کا دن میرا آخری دن ہوگا تاہم وہ لوگ اچھے تھے اور ان کے بارے میں میں بہت پوزیٹف سوچنے لگی تھی وہ اکثر ان سے غصے میں تلف طلابی بھی کرنے لگتی لیکن طالبان اسے کچھ بھی نہ کہتے ایک دن وہ مطالبہ کرنے لگی کہ مجھے اپنے گھر والوں سے فون پر بات کرنی ہے لیکن طالبان نے اس کی اجازت نہ دی اور اس نے بھوک ہردال کر دی یعنی کچھ بھی کھانے پینے سے انکار کر دیا اس کی اس بات پر وہ لوگ خاص سے پریشان ہو گئے وہ دن میں تین ٹائم اس کیلئے کھانا لاتے لیکن وہ نہ کھاتی اور پھر نہایت آجزے اور انکساری سے ٹوٹی پھوٹی انگلیش میں کہتے آپ ہماری بہن ہو ہماری مہمان ہو تھوڑا سا کھالو اس پر وہ بہت حیران تھی کہ جن لوگوں کے بارے میں یہ پروپاگنڈا کیا جاتا ہے کہ وہ دنیا کے ظالم تنین اور وحشی لوگ ہیں ان کا رویہ اتنا تحصیف والا وہ گیارہ دن تک ان کی قید میں رہی اور انہوں نے اسے کبھی دن نہیں کیا اور ہاتھ تک نہ لگایا وہاں پر ایک ٹراسٹیٹر بھی تھا جس کا نام حمید تھا ایک دل وہ کہنے لگا اب آپ سے ایک بہت خاص شخص ملنے کیلئے آئے گا ان کے سامنے آپ عدب سے رہنا پھر کچھ دیر کے بعد ایک شخص اجازت لے کر اندر داخل ہوا اور اس کے بارے میں وہ کہتی ہے اس نے ایک لمبا سا گاؤن پہن رکھا تھا جو فرش کو چھو رہا تھا اور اس کی ہلکی بھوری داڑی اور ہلکی بھوری آنکھیں تھی اس کی رنگت ایسی تھی کہ مجھے لگا اس نے میک اپ کر رکھا ہے اس کا چہرہ چمک رہا تھا حالانکہ وہاں کوئی لائٹ اس کے چہرے پر نہیں پڑ رہی تھی میں نے ایسا چمکتا چہرہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ کسی چہرے سے نکلتی ایسی روشنی کو نور کہتے ہیں وہ کہنے لگا تم اسلام کے بارے میں کیا جانتی ہو وہ سوچنے لگی اگر میں کچھ برا کہوں گی تو یہ لوگ مجھے ضرور مار ڈالیں گے کہنے لگی اسلام تو بہت ہی اچھا مذہب ہے تو اس پر وہ کہنے لگا کیا تم اس کے بارے میں مزید جاننا چاہوگی تو وہ کہنے لگی اگر تم لوگ مجھے رہا کر دو تو میں ضرور اس کو پڑھوں گی اور پھر کچھ دنوں کے بعد انہوں نے اس کو باحفاظت افوانستان کا بارڈر پار کروا کر پاکستان پہنچا دیا اور جب پاکستانی میڈیا کو اس کی خبر ہوئی کہ ایک خاتون تالبان کی قید سے رہائی پا کر آئی ہے تو اس کا انٹرویو لینے کے لیے آئے اور مختلف قسم کے سوالات پوچھے جیسے ان لوگوں نے آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا آپ کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا آپ کے ساتھ کوئی بتمیزی تو نہیں کی اور آپ وہ کھانے میں کیا دیتے تھے آپ بھوکی تو نہیں رہتی تھی ریڈلی ان سوالوں پر مسکرہ دیتی اور کہتی ایسا کچھ بھی نہیں ہم تالبان کو جیسا سمجھتے ہیں وہ تو اس سے بالکل مختلف ہیں اور ان کے حسن سلوک کے بارے میں سب بتا دیا ریڈلی کو اپنا وعدہ جو اس پر نور چہرے والے شک سے کیا تھا وہ یاد تھا حالانکہ وہ وعدہ ایک پیشر والے محول میں کیا تھا لیکن اب وہ دل سے اسلام کو جاننا چاہتی تھی اس لیے اس نے قرآن کا متعلقہ کرنا شروع کر دیا جس سے اس کے دل و دماغ روشن ہونے لگے اور معلوم ہوا کہ ہمارا میڈیا اسلام کے خلاف کتنا پروپگنڈا کرتا ہے کہ لا شعوری طور پر اسلام کی ایک نیگٹیف تصویر بن جاتی ہے حالانکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اور پھر چھ سال کی طویل تحقیق کے بعد بریڈیش جرنلیسٹ یوان ریڈلی نے اسلام قبول کر لیا اب وہ مختلف سیمینارز میں لیکچرز بھی دیتی ہیں اور مغربی میڈیا کی چالوں کو قائد دے دیتا ہے آپ کو یوان ریڈلی کے اسلام قبول کرنے کی یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے شکریہ